حضورت آج شریعہ کا کلام مل کر فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ طربت ہے پورا کلام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اور پورا کلام ہے ہی مدینے منورہ سے ریلیٹڈ فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ طربت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ طربت ہے یہ وہ طربت ہے جس کو عشی آزم پر فضیلت ہے بھلا دشتے مدینوں سے چمن کو کوئی نسبت ہے بھلا دشتے مدینوں سے چمن کو کوئی نسبت ہے بہار باغ جلنت تو مدینے کی بدولت ہے بہار باغ جلنت تو مدینے کی بدولت ہے یا غابی ان کی چلتی ہے مدینہ راج دھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے مدینہ راج دھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے زمین پر وہ محمد ہے یہ میں کہتا ہوں تو صحیح کہتا ہوں خانواد عالی حضرت کا ہی خاصتہ ہے جو اتنا خوبصدد لکھتے ہیں بتائیں ایسا کوئی شیر نظر آیا آپ کو جس میں اس طرح بتایا گیا ہو اللہ اللہ یہ قسم سے خانواد عالی حضرت کا ہی خاصتہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں زمین پر وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں یہاں بھی ان کا چرچہ ہے وہاں بھی ان کی مدہت ہے یہاں بھی ان کا چرچہ ہے وہاں بھی ان کی مدہت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے گلشن کہتے ہیں گارڈن کو کسے کہتے ہیں آپ سنیے The city of Medina itself is a city of cure کیونکہ مدینہ نام ہی پڑا یسرف کا بیماری ہونے کی وجہ سے جو بیماری cure ہونے لگی میرے آقا کے قدم اس زمین پر پڑے تو اس کا نام پڑ گیا مدینہ اور مدینہ ایسا گلشن ہے مدینہ itself is a garden اور وہ گارڈن کیسا ہے تاج و شریعہ فرماتے ہیں سنیے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہارِ باغِ جلنت بھی مدینے کی بدولت ہے بہارِ باغِ جلنت بھی مدینے کی بدولت ہے مدینہ چھوڑ کر سہرِ جنہ کی کیا ضرورت ہے سہرِ گلشن کون دیکھیں دشتِ تیبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ ہوں روکوں نسار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر سہرِ جنہ کی کیا ضرورت ہے یہ جنت سے بھی پہتر ہے یہ جیتے جی کی جلنت ہے یہ جنت سے بھی پہتر ہے یہ جیتے جی کی جلنت ہے کہو سبحان اللہ یہ شعر سنے حافظ صاحب ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینہ سے محبت ہے محبت ہے مدینہ سے محبت محبت سے محبت کی زمانت ہے مدینہ سے محبت ہی مدینہ سے محبت اُلْسِ اُلْفت کی علامت ہے کہو سبحان اللہ آخری شعر اس کے بعد مقصہ اور یہ وہ شعر ہے جو حاصلِ کلام ہے کچھ لوگ سے میں ملا کہنے لگے مکہ جاتے ہیں کافی ہے مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا تم سے بدبک کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں لاکھوں حج کر لو لیکن بات یہ ہے کہ جنت کی سڑک نکلتی ہی مدینہ سے ہے تیبہ میں مر کے چلے جاؤ آنکھ بند سیدھی سڑک یہ شہرِ شفاعت نگر کی ہے سرکار فرماتے ہیں میں سب سے پہلے مدینہ شریف والوں کی یعنی اہلِ بقی کی شفاعت کروں گا محشر کے دن اللہ اور تم کہتے ہو سرکار کی بارگاہ میں جا کے کیا ملتا ہے تو پھر منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت کہ تم مصداق بنی نہیں سکتے ہم تو بارہا جاتے ہیں ہمیں امید ہے کہ سرکار ہماری شفاعت فرمائیں گے حضورت آج و شریعہ نبی رہا حضرت فرماتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی مدینہ سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے مدینہ سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے غزب ہی کہے دیا اخت مدینہ سے چلے آئے یہ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حسرت ہے مدینہ چھوڑ کر اخت بھلا کیوں جائیں جنت کو یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینہ کی بدولت ہے یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینہ کی بدولت ہے